ذرا غور سے سننا میرے مسلمان بھائیو میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے ہمارے رب میں نے تیرے گھر کے پاس خانے کعبہ کے پاس حرمت والی جگہ کے پاس اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے عبراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں اے اللہ ربنا علی قیم السلاة اے ہمارے رب کسی لیے میں نے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے اللہ اکبر اس آیت کے اندر ربنا لیقیم السلاة ہے یہ جو لام ہے یہ لام کے بارے میں سن لیجئے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ربنا کے بعد جو لام لایا گیا ہے عبراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا لیقیم السلاة کہ اے ہمارے رب میں نے اپنے بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے تو عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا جس کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ نماز قائم کر سکے یہ لام لا میں کئی ہے سبب بیان کر رہے ہیں عبراہیم علیہ السلام اور امام بیزاوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا جو اللہ میں کئی ہے یہ عبراہیم علیہ السلام کے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑنے کا مقصد اور غرص و غائط بیان کرنا مطلوب ہے عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑا ہے اپنی بیوی کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں رزق نہیں ہے جہاں جینے کے ساز و سامان نہیں ہے جہاں وسائل زندگی نہیں ہے کچھ بھی ساز و سامان نہیں ہے لیکن میں نے تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے کس لیے تاکہ وہ نماز قائم کرے ادھر سیرت ابراہیم ہے کہ جہاں دنیاوی ضرورتوں کی چیزیں نہیں ہیں انسان کی ضروریات کی چیزیں موجود نہیں ہیں لیکن اللہ کے گھر کے پاس بسا رہے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں مسجد کے آس پاس گھر لینا نہیں چاہتے آج کے مسلمان جو ہے کالونیوں میں گھر بنانا چاہتا ہے بنا رہا ہے مسجد سے پانچ کلومیٹر دور گھر بنا رہا ہے اور پھر بولتا ہے کہ ہمارے گھر کے آس پاس مسجد نہیں ہے اگر آپ مسجد کے آس پاس گھر نہیں بنائیں گے تو ہماری اولاد پہ نماز سے رہ گئے سن لیجئے ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ سے میں یہی سبق دے رہا ہوں مسلمان فقر محسوس کر رہا ہے کہ میرا گھر کالونی میں ہے آپ کسی کو پوچھئے بھائی مسجد میں نظر نہیں آ رہے نہیں مولانا میں پہلے یہاں تھا آتا تھا اب میرا گھر بہت دور وہ اسکیٹی کالونی میں انجی اوز میں ہو گیا وہاں مسجد نہیں ہے آزان کے آواز نہیں جاتی ہے میں کیسے آؤں جبکہ انسان کے پاس گھاڑیاں بھی ہیں سہولتیں بھی ہیں ہر چیزیں لیکن انسان مسجد نہیں آ رہا کیوں گھر دور ہونے کی وجہ سے سن لیجئے اگر آپ اللہ کے گھر سے دور اگر اپنا گھر بنائیں گے تو آپ بھی بے نماز سے رہیں گے آپ کی اولاد بھی بے نماز سے رہے گی ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کے اندر یہی پیغام ہے کہ اپنا گھر مسجد کے آس پاس رکھو ایسے محلے میں سے نہیں گزارو جہاں مسجد ہوگی